مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے توہ کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور اپنا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے تو وظیفہ سے مراد چھوٹے چھوٹے ایسے قرآنی نسخے ہیں جن سے آپ کو کرنے میں فائدہ ہے نقصان تو براعظ باللہ نہیں ہے تو آپ کریں انشاءاللہ آپ کے زندگی بہتر اور بہت بھلند ربالہ بن جائے گی تو جو آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جب آپ آپ جب یہ وظیفہ جب آپ شادی کرتے ہو یا کوئی اپنی زندگی میں جب آپ کو دوسرا ساتھی شریک کرتا ہے یعنی کہ شرکت کرتا ہے تو یہ وظیفہ تک پڑھنے والا ہے تو جو یا تو دلہن خود اپنے شوہر کے لئے پڑے یا پھر دلہن اپنی بیوی کے لئے پڑے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے سکرین کے اوپر جو آیات مبارک چل رہی ہے اللہ ہمائنی اسعالو کا یہاں سے لے کر تو علیہ ہی تک یہ آیات مبارکہ ہے یہ اپنے پڑھنی ہے اور ماتھی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے اگر شوہر ہے یعنی دلہا ہے تو وہ پڑھے اور اگر دلہن ہے بیوی ہے اس کی تو اپنے شوہر کے ساتھ پر رکھ کر پڑھے اور دونوں میں سے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جو لڑکی کی والدہ ہے پانی کے اوپر دھم کر کے اس لڑکی کو پلائے تو بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ کرے اس سے بلکل بھی اس طرح کی جو گھروں میں پریشانی ہوتی ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تکلیف آتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بچیوں کے لئے بہت زیادہ بار میں مسئلے ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ارد ہسار قائم ہو جائے گا جس سے پھر کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو انسی لڑکی کی والدہ ہے وہ پانی میں پڑھ کر دھم کر کے لڑکی کو پلائے گی تو انشاءاللہ ان کی گھر میں اسی قسم کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا تو ترجمہ اس آیات مبارکہ کا میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اے اللہ میں تک سے اس کی بھلائی اور اس کے آداد اور اخلاق کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کے شر اور اس کے اخلاق کی آداد کے شر سے تیری پنہ مانگتی ہوں